اسلام علیکم پاک ملوکس کے ساتھ میں ہوا آپ کا میز من سید جنید چاو میز ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ناظرین آج میں میں بجود ہوں لیٹن روڈ لیکن آج میں آپ کو دو سو سی سی کار کار کا ریوی کروانے والا ہوں جو دو سو سی سی کار ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں آپ دیکھ تو رہی ہیں کہ میرے پاس کار کیز ہے تو چلتے ہیں اور کار کا ریوی کرواتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نویو آنے والی ویڈیس گلو کو ملتی رہے یہ دو سو سی سی کار ہے اور چلتے ہیں دو ہزار بائیس موڈل ہے نئی کار آئی ہے یہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کو دکھائیں کہ ہم کار آج میرے آزمین تو کار کی جب یہ میرے پیچھے رکشہ کہاں سے آتی ہے تو ہم آپ کو یہ رکشے گا ہی ہم ری بیو پیچھ کریں گے تو چلتے ہیں ری بیو کی طرف اسلام علیکم والیکم اسلام کیا اللہ کا شکر آپ کنائے ٹھیک ہے الحدلاللہ بھائی جن کیسے ہوں اللہ کا بڑی نعمت ہے اچھا یہ کیا ماجرہ ہے یہ آپ کار کی چاپی ہے یہ کار کی چاپی ہے اور یہ ماجرہ یہ ہے کہ اکثر لوگ آکے کہتے تھے ہمارا رکشہ چوری ہو گیا ہے اچھا اچھا اس میں یہ ایس ایکس یونٹ لگا دی ہے کمپنی نے کہ اسے اگر کوئی گار اس کو چھوڑی کرنے لگتا ہے یا کوئی آتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا جی چلتے ہیں اب اس کے ری بیو کی طرف آئے ہیں اس کے فرنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائر جو ہے اس کا پینسر کے ٹائر ہے کمپنی فکس ٹائر ہے یہ اور اس کے شاک ہے ڈبل شوک دیئے ہیں اس کے اوپر سپرنگ جو دیئے ہیں یہ بھی مضبوط قسم کے اور بڑے والے سپرنگ دیئے ہیں اس کے اوپر اس کی نوزل کی بات کرتے ہیں اس کی نوزل جو ہے پلاسٹک میں ہے لیکن لچکدار ہے ٹوٹے گی نہیں یہاں آگے کوئی لگ جاتی ہے تو ٹوٹ نہیں سکتی تو اس کے اوپر جو اس کی ہیڈ لائٹ ہے یہ بھی چائنا کی ہے اس کے بعد اس کی جو بوڈی ہے یہ سیل کی لائے کی بوڈی ہے اس کے بعد اس کی جو وینڈ سکرین ہے اس کے اوپر وائپر دیئے ہیں وائپر کے اوپر بھی انہوں نے کور دے دیئے ہیں اور ساتھ دو میرر دیکھ رہے ہیں ساتھ دو میرر ہیں اس کے اوپر انہوں نے سجاوٹ کے لیے یا اپنی موڈیفکیشن کے لیے انہوں نے یہ ایک موڈیفائیڈ کرنے کے لیے پیس بگایا اسے ڈیکوریشن پیس بھی کہہ سکتے ہیں اب جلتے ہیں اس کے انجن کی طرف اور میٹر کی طرف اس کی میٹر کی بات کرتے ہیں یہ اس کی سویڈ لیمیٹ بتاتا ہے یہاں بھی اس کے ساتھ ہی انہوں نے انڈیکیٹر کے لائٹ دی ہوئی ہیں جسے اشارے بولتے ہیں اس کے بعد یہ اس کی انجن گیج ہے اور یہ ساتھ ہی اس کی اس کے ادھر آوکا ہے ساتھ اس کی ٹینکی ہے جہاں پہ پٹرول ڈلتا ہے یہ اس کی چابی ہے آپ اس کے ساتھ اسے اوپن کر سکتے ہیں اور اسے کھول کے اندر پٹرول ڈلوا سکتے ہیں اب اس کے ریڈیائٹر کی بات کرتے ہیں اس میں ریڈیائٹر بھی دیا گیا ہے جو کافی مضموط قسم کا پائپ ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ اس کی بھی کین ہے اس میں آپ پہنی ڈالیں اور ریڈیائٹر کا انجن تھنڈا رکھیں اس میں بہت خوبصورت کر کے انہوں نے ایم پی تری دی دی ہے جس میں آپ کو کافی اوپشنز دی ہیں ایف ایم کا بھی اوپشن ہے اس کے علاوہ اس میں یو ایس بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں کارڈ بھی لگا سکتے ہیں اس کے آپ ریموٹ کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اس کے بریک اس کے بریک جو ہے ڈس بریک ہے یہ دیکھیں یہ اس کی کیز ہے آپ یہاں پہ بھی کھڑے ہیں دور کھڑے ہیں اس سے بس پریس کرنا ہے اور یہ سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی جن وغیرہ نہیں ہے یہ ریموٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اب یہ سٹارٹ کھڑا ہو گیا ہے صرف یہ اس لوگ چابی سے یہی سے آپ اسے بند بھی کر سکتے ہیں بند کرنا چاہے تو تو اگر اسے ایک اور بڑے ٹینشن ہوتی ہے کہ رکشہ کھڑا کیا ہے کہیں چوری بغیرہ نہ ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ آپ آپ کی جو اریجنل چابی ہے نا رکشے کی یہ بھی کوئی یہاں پہ آپ کے لوگ سے لگا رہے ہیں کی کوشش کرے گا تو رکشہ سٹارٹ نہیں کر سکتا اس کے بغیر رکشہ کوئی سٹارٹ نہیں کر سکتا اب چلتے ہیں ہم اس کے انجن کی طرف انجن کی بات کر دیں انجن جو اس میں ہے یہ اس کا انجن ہے جو کہ دو سو سی سی میں انجن دیا گیا ہے اور دونگ شوں کا یہ انجن ہے ٹھیک ہے یہ نیو ایشیا کمپنی کا رکشہ ہے اور یہ دونگ شوں کا انجن ہے اور اس میں بیٹری بھی دی ہے اس کے اوپر جو اس کی سیڑ دی ہے یہ کافی مضبوط اور بڑی سیڑ دی ہے یہاں پہ ڈرائیور تو بیٹھ ہی سکتا ہے اگر اپنے ساتھ کسی کو بٹھانا چاہے دو سوار یہ یہاں پہ بھی بیٹھ سکتی ہے اس کے ساتھ انہوں نے ٹیک دی ہے اس کے ساتھ انہوں نے ٹیک دی ہے جو بہت ہی خوبصورہ ٹیک ہے اس کی ریسٹ وغیرہ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ٹیک کے اوپر انہوں نے کیٹ دی ہے چھوٹی تھی جس میں آپ اپنا کچھ بھی سمان رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے آپ بند کر سکتے ہیں کھول سکتے ہیں اس میں آپ انہوں نے لوگ بھی دیا ہے اگر کوئی پرسنل چیز ہے کوئی ڈوکومنٹس ہوگیرہ اس طرح کی چیز ہے جو آپ لوگ میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں میں سے رکھ کے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اب جلتے ہیں اس کی بیک کی طرف پیچھے آپ کو سیٹیں دکھاتے ہیں کہ کسی بڑی سیٹیں ہیں اس کی اچھا جی یہ اس کی سیٹیں ہیں یہ دیکھیں یہ سیٹ بڑی بنی ہوئی ہے کافی اچھی پوشش ہوئی ہے کیا کہ آگے اندر سارا جو ہے سارا دیسی سٹائل ہے بہت اچھا ڈزائن کیا ہوا ہے سامنے دیکھیں بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے ہیں اس طرف بھی شیشہ لگا ہوا ہے دونوں سائیڈوں بھی شیشہ لگا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے سافی سپیس دیئی ہے اگر کوئی سمان وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو سیٹ ہے یہاں پہ بھی آپ بندے بٹھا سکتے ہیں سائیڈ سے یہ اوپن بھی ہو جاتی ہے سمان رکھنا چاہیے اپنے ٹول کیٹ وغیرہ یا کچھ بھی رکھنا چاہیے تو وہ بھی اس کے اندر رکھ سکتے ہیں یہ دور کے ساتھ سپرنگ لگائے ہیں کافی مضبوط قسم کے سپرنگ ہے تائٹ والے جس کے اوپر انہوں نے سپرنگ کو بھی کبر کی ہوئے ہے پوشش کپڑے کے ساتھ اس سیڑ کے نیچے بھی کافی سپیس دیئی ہے جہاں پہ آپ اپنا کوئی بھی سمان رکھ سکتے ہیں اب چلتے اس کی بیک کی طرف اچھا چھے اس کی جو کمانیاں ہیں وہ پانچ ایک سائیڈ پہ اور پانچ دوسری سائیڈ پہ تقریباً دس کمانیاں ہیں اس کی اور جس کا ڈیفرینشل ہے وہ بھی نیو ایشیا کا ڈیفرینشل ہے کمپنی میٹ ڈیفرینشل ہے اور بہت ہی مضبوط قسم کا ڈیفرینشل دیا ہے انہوں نے اور یہ ٹائر جو ہیں اس کی ٹائر پینثر کی ہیں اچھا اس کے جو ٹائر ہیں پینثر کے ٹائر ہیں اور دس کے ٹائر ہیں ایک سو پینثیس بائی دس اچھا چھے اس کا جو ریم ہے ریم کی اوپر انہوں نے ٹروم بھالا ویل کپ دیا ہے بہت ہی خوبصورت قسم کا جیسے گاڑیوں میں ہوتا ہے اب چلتے ہیں اس کی بیگ کی طرف پیچھے آپ کو دکھائیں تو یہاں پہ دو انڈکیٹر ہے جس کی اوپر جالی سے کور کیا ہے لوے والی جالی کافی مضبوط ہے ہل بھی نہیں رہی نہ ٹوٹے گی اب اس کی چادر دکھاتے ہیں آپ کو اس کی جو چادر ہے یہ بھی اچھی خاصی پوشش ہوئی ہے اور بہت ہی مضبوط قسم کی چادر بنائی ہے جو موٹے والی چادر ہے ہمارے ساتھ لڈن آٹو کے اونر مجود ہے اب ان سے تھوڑا سا ان کی سکیل میں پوچھتے ہیں اور ان سے سکر کا فیڈ بیک لیتے ہیں اسلام علیکم اللہ کا شکر آپ سنائے ٹھیک ہے اللہ کی رحمت بتائیں کہ یہ جو آپ نے بنایا ہے یہ کیا سسٹم بنایا ہے یہ سسٹم بنایا ہے یہ کئی کسٹمر آتے دے کہ ہمارا گھر کے بھائی رکشہ کھڑا کیا ہے رکشہ چوری ہو گیا ہے اب یہ سسٹم ختم کر دیا ہے یہ کمپنی نے اس کی کٹ بنائی ہے یہ چائنہ کی کیٹ ہے اور ایک نمبر والی کیٹ ہے اس میں ایک کیٹ آئی تھی پچھلے سال انہوں نے ڈالی تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ گھاری گیر میں جب ہوتی تھی نا تو یہ گھاری کو جب سٹارٹ کرنے والا بٹن دباؤ تو گھاری گیر میں سٹارٹ ہو کے آگے جا کے ٹھوک جاتی تھی اب یہ جو کیٹ ہے اس میں یہ سسٹم کچھ بھی نہیں ہے اگر اس میں یہ آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اگر ہم بٹن دباتے ہیں نا یہ گھاری سٹارٹ ہو گئی ہے اب یہ گھاری سٹارٹ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو گھر میں اگر یہ اس کو بند کیا اب ہم اس کو گھر میں ڈالتے ہیں اب یہ گھاری گھر میں کھڑی ہے اب ہم اس کو دوبارہ سٹارٹ والا بٹن دباتے ہیں نا وہ دیکھیں وہ اس نے پہلا گھر شو کر دی ہے گھاری اپنی جگہ پہ سٹیل کھڑی ہے اس کا فین بھی ہون ہو گیا ہے گھاری کا ٹھکنے والا سسٹم ختم ہو گیا ہے نمبر ایک اس میں یہ کام کیا ہے کمپنی نے تبدیلی کیا ہے نمبر دو دوسرا یہ کیا ہے کہ اگر آپ کی اس کی اریجنل کی آپ کے ہی گھر سے کوئی لے جاتا ہے اور وہ شرارتاً کہتا ہے کہ میں اس کا رکشہ کہیں آگے پیچھے لے جاؤں آپ نے اس ریمونٹ سے یہ گھاری کو لوگ کیا ہوا ہے آپ کی یہ اریجنل کی جب وہ اس کے سوچ میں لگائے گا یہ دیکھیں ایک یہ سوچ اون کرے گا گاڑی بولا چرو کر دے گی کہ میرے ساتھ کوئی شیڑ خانی ہو رہی ہے یہ گاری کا الارم ہے اور اس میں گاڑی چھوڑی ہونے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اس کی کیا پرائز ہے اس کی پرائز ہے جی دو لاکھ پینسٹھ ہزار ویڈاوٹ کاغذ آج کی ڈیٹھ کے ساتھ ہے اور اگر کاغذوں سمیت لینا چاہتے ہیں تو دو لاکھ پچھتر ہزار تو اگر کوئی لینا چاہتے ہیں تو اپنا اڈریس پڑی رہا آگر کوئی آن لائن لینا چاہتے ہیں وہ ہمیں آن لائن پیمر جمع کرائے گا ہم اس کو آن لائن گاری ڈلیور کروا دیں گے اور ہمارا نمبر ہے 0322589627 نیو لڈن آٹو ستانوے لیٹن روڈ لاہور جی ناظرین یہ دو سو تیسی کا نیو ایشیا کا دو سو تیسی 2022 موڈل کا یہ رکشہ ہے اگر کوئی لینا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے اڈریس پہ گرہ نمبر ہوگیرہ آپ کے ساتھ منشن کر دیا ہے تو یہاں پہ آ سکتے ہیں ڈلیوری کروانا چاہے تو ڈلیوری بھی کروا سکتے ہیں اب اپنے میز بانسجی جنیش شاہ کو اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نیکس ویڈیو پہ بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ